ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اب آگئی ہے گرمیاں اور اب گرمیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس سے کہ ہمارے گارڈن میں گرمیوں میں بھی فلاور فلاورنگ ہوتی رہے اور جتنے بھی سردیوں کے جو پلانٹ ہوتے ہیں جو کی سیزنیبل ہوتے ہیں جب زیادہ تھنڈ ہوتی ہے یا تھنڈا موسم ہوتا ہے تب ہی ان کے فلاور ساتے ہیں تو ان کا تو آپ سیزن ختم ہونے والا ہے جادہ سے زیادہ ایک یا دو مہینے وہ اور ٹیکنگے اور اب جو بھی پلانٹ ہمارے سمر کے ہیں ان کے اب کیئر کرنے کا ٹائم آگیا ہے ان کو فرٹی لائزر دینے کا بھی ٹائم آگیا ہے اور اگر آپ نے ریپورٹ کرنا ہے تو ان کو ریپورٹ بھی ابھی کر سکتے ہو آپ اور یہ میرے پاس ایمرائلس لیلی کا جو بلپس ہے یہ میں نے لگایا تھا آج سے دو سال پہلے اور ایک سال بعد اس نے فلاورنگ کی تھی اور اب میں اس کو ریپورٹ کرنے والی ہوں کیونکہ اس کے آس پاس بہت سارے جو ہے جو پلانٹ ہیں وہ گروہ ہو چکے ہیں جیسے سپائیڈر پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو تو اب اس کی جو گروہ ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور اس کے نیچے جو بلپ بنتے ہیں وہ بھی بننے میں مشکل ہوگی تو ان سب کو میں نکال دیتی ہوں اور میں اس کو ریپورٹ کرنے والی ہوں ایک بڑے پوٹ میں جسے کہ جو اس کے نیچے سے جو بلپ بنے وہ ان کو جگہ مل جائے فیلنے کی اور بڑے ہونے کی اور لیلی کی جو ہے بہت سی ویرائیٹی آتی ہے بہت سارے ان کے جو بلپ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں الگ الگ ان کے پیٹن ہوتے ہیں کلرز بھی الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی جو ہے لیلی کا جو بلپ سے آپ بھی لاکر لگا سکتے ہو اور لیلی کا ایک بھی فلاور اگر آپ کے گارڈن میں کھیلا ہوگا تو آپ کے گارڈن کی خوبصورتی کو یہ بہت ہی بڑا دے گا کیونکہ اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے آتے ہیں اور ایک سٹک سے نکلتی ہے اس میں تین یا چار کا فلاور کا گچھا آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کا اکرشنٹ ہوتا ہے بہت ہی الگ ہوتا ہے پورے گارڈن میں آپ کو یہ الگ سے ہی دکھائی دے گا تو لیلی کی کوئی بھی ویرائیٹی اگر آپ کو ابھی لینی ہے تو آپ لے کر آ سکتے ہو اور لگا سکتے ہو اور کوئی کوئی بلپ جو میچور نہیں ہوتا ہے وہ ایک سال بعد فلاورنگ کرتا ہے اور جو بڑے بڑے بلپ ہوتے ہیں وہ اسی سال بھی آپ کو فلاور دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجے گا جب بھی آپ اس کے بلپ لینے جائیں تو دیکھئے گا کہ بڑے بڑے بلپ ہوں تو وہ جلدی فلاورنگ کر لیں گے اور جو اس کی اپنے سوائل بنانی ہے وہ ویلڈرین سوائل ہونی چاہیے ہاف اس میں سینڈ ہونی چاہیے ہاف سوائل ایک چوتھائی کے قریب آپ اس میں کوکوپیٹ بھی ملا سکتے ہو میرے پاس تو یہ بنی بنائی سوائل ہے اسی پارٹ میں میں نے سب مکس کر کے پہلے سے ہی بنا رکھی تھی یہ پرانے گملے کی ہی میں سوائل یوز کر رہی ہوں تو میں تو اسی سوائل کو ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا فرٹیلائزر ڈال دوں گی لیکن اگر آپ نیو سوائل بنا رہے ہو تو آپ اس میں سینڈ سوائل اور کوکوپیٹ ملا لیجے گا اور ایک چوتھائی پارٹ ہی آپ کوکوپیٹ کا ملائیے گا زیادہ مت ملائیے گا کیونکہ ونٹر میں پھر دکت آتی ہے کوکوپیٹ پانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے جس سے کی جو اس کے بلف ہیں وہ سڑنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوکوپیٹ آپ ایک چوتھائی حصہ ہی ملائیے یا اس سے بھی کم ہو تو کم ملا سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں کوکوپیٹ ملائیں اور دیکھئے میں نے بھی جو ان کے ہول ہیں ان میں میں نے گملے کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس میں جتنے بھی سوکے ٹہنیا اور سوکے لیپس ہیں میں وہ ڈال دوں گی نیچے نیچے آپ کے بھی گارڈن میں جتنا بھی کچھنا نکلتا ہے جو سوکے لیپس نکلتے ہیں اور سوائل نکلتی ہے نیچے آپ اس کو بھر سکتے ہو اور یہ اینوال کرسانتھیمم ہے جو کی سوک شکے تھے تو میں نے ان کو ایک دن رائے کر لیا ہے اور اب میں سب اس میں دیکھئے ڈال دوں گی اچھے سے دبا کے آپ نے بھر دینا ہے اور یہ دیکھئے بہت سارا ہے یہ میں بلکل دبا کے بھر دوں گی اس کو تو یہ گل کے بہت تھوڑا ہو رہ جاتا ہے اور جو سوائل ہے وہ تھوڑی میں اس میں جادہ اوپر تک بھر دوں گی کیونکہ جب یہ گلنے لگتے ہیں اور اس کا جو فرٹیلائزر بننے لگتا ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے ایسا ہی دبا کے آپ بھی جتنے بھی سوکے لیوز اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ سب ڈال دیجئے گا اور یہ بلکل فرٹیلائزر بہت ہی اچھی اس سے فرٹیلائزر بنتا ہے اور آپ میں اس میں سوائل ڈال دوں گی اور لیلی کے لیے جو بھی آپ سوائل بنائیں گے بلکل ویلڈل سوائل بنائیے گا اور ابھی میں جو پوری سوائل ہے اس میں میں فرٹیلائزر نہیں ملاؤں گی اور آپ بھی اسی طرح سے اس کی سوائل بنائیے گا تو جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اوپر اوپر ڈالیے گا پوری سوائل میں فرٹیلائزر نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ نیچے کا جو فرٹیلائزر ہوتا ہے وہاں تک روٹس پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور تب تک اس کا جو بھی خاد میں جو پوشکتت ہوتے ہیں وہ سب پانی کی جاریے نکل جاتے ہیں تو جب ہی آپ پلانٹ لگائیں تو جہاں پر پلانٹ کی روٹس ہوتی ہیں اسی کے آس پاس آپ فرٹیلائزر ڈالیے گا تو جو روٹس ہیں ان کو فرٹیلائزر مل جائے گا اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور یہ دیکھئے میں آپ کو بتا رہی تھی یہ دیکھئے یہ میں نے پہلے جو پوٹ بنایا تھا دیکھئے یہ بلکل خاد بن چکی ہے بلکل بلیک کلر کی براؤن براؤن سی ہو گئی ہے تو ایسے ہی آپ بھی پوٹ تیار کیجئے گا کسی بھی پلانٹ کا آپ نے اگر پوٹ تیار کرنا ہے تو آپ نیچے جو ہے لیپس اور جتنی بھی سوکی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو سوفٹ ہوتی ہیں آپ ان کو ڈال سکتے ہو وہ ڈیکمپوسٹ ہو جاتی ہیں اور بہت اچھا فرٹیلائزر ان سے بنتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے پوٹ سے اسے نکال لیا ہے اور بہت ساری روٹس اس میں ہو گئی ہیں دیکھئے اور اس میں بلکل اس کے جو بلپ سے ان کو فیلنے کی ان کو بڑھنے کی جو ہے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی اور بہت جلوری تھا اس کے پوٹ کو بدلنا اب جتنے بھی اس میں چھوٹے چھوٹے بلپس سائٹ سائٹ سے نکل رہے ہیں ان کے بی بی پلانٹ تو ان کو ان کی گروت اچھی ہوگی اور نیکسٹ ڈیر تک مجھے بہت سارے لینکے جو ہے پلانٹس مل جائیں گے اور سب میں فلاورنگ ہوگی ہے دیکھئے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے جو سائٹ سائٹ سے بلپ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں دیکھئے ان کو الگ الگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی میں ان کو ایک ہی ساتھ لگا دیتی ہوں بس ان کی جو سائل ہے اس کو ڈھیلی کر دیتی ہوں سائٹ سائٹ سے اور تھوڑی سیس کی روٹس کو بھی ہٹا دیتی ہوں یہ دیکھئے سائٹ سائٹ سے کتنے سارے بلپ آپ کے ہو گئے ہیں اور لیلی کے کوئی بھی پلانٹ اگر ابھی لاتے ہو آپ بلپ سے لے کر آتے ہو تو وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے ہو جاتے ہیں بس ایک بار آپ کو لانے کی دیر ہے اور اس کے بار تو یہ آپ کے پاس اس کے بہت سارے پلانٹ ہو جائیں گے جیسے کی آپ کو دیکھ رہے ہو میں اس کا دو بلپ لے کر آئی تھی یہ دیکھئے کتنے سارے اس کے سائٹ میں بلپ نکل چکے ہیں اور یہ ایک ہی پوٹ میں تھا تو جو نیو جو بلپ جو نکلے تو ان کو جو بڑھنے کا ان کے جو سائز دیکھئے اوپر سے میں نے فرٹی لائزر ملا دیا ہے اس میں پوٹ کے حساب سائی آپ فرٹی لائزر ملائیے گا یہ تھوڑا بڑا پوٹ ہے اس میں چار پانچ مٹھی میں نے اس میں ورمی کمپوسٹ ڈال دی ہے میں تو ورمی کمپوسٹ ہی یوز کرتی ہوں اور اگر آپ کے پاس کوئی اور فرٹی لائزر ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہو گو برخاد اور الیو کمپوسٹ جو بھی ہے آپ اس پر ڈال سکتے ہو اور اب میں یہی پر دیکھئے یہاں پر میں نے فرٹی لائزر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے پلانٹ کو لگا دیا ہے آپ نے بھی ایسی کرنا ہے جہاں پر آپ نے پلانٹ کو سیٹ کیا ہے وہاں پر ہلکی سی آپ اس میں ڈال سکتے ہو جسے کی روٹس کو ڈریکٹ فرٹی لائزر مل جائے اور یہ دیکھئے گڑڑ ہو گئی ہے جو فلاورس جو برڈس نکل رہا تھا وہ ہلکا سا ٹوٹ گیا ہے اور اب میں دیکھئے دوسرا پوٹ ہے اس میں بھی لیلی کا پلانٹ ہے اس کو بھی میں نکال دیتی ہوں کیونکہ اس میں بہت سارے پلانٹ ہو گئے تھے تو یہ برڈے نہیں دے رہے تھے بلکل بھی اور یہ دیکھئے یہ بلپ ہے اس کا اس میں بھی چار پانچ بلپ ہو گئے ہیں سائیڈ سائیڈ سے میں اس کو یہاں لگا دوں گی اس کی جو روٹس ہے اس کو ٹرم کر لیتی ہوں اس کی روٹس ہٹا دیتی ہوں اب ان کے روٹس کو ہٹا سکتے ہو کیونکہ یہ روٹس رہیں گی تو پھر نیو روٹس نہیں آ پائیں گی اور روٹس کو ہٹانے میں آپ ڈرئیے گا مت اسے کار دیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کا بلپ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اگر اس کا بلپ ہی تھوڑا سا کر جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ دیکھئے ایسی یہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا فٹی لائزر ڈال دیتی ہوں اس کے سیٹس میں اور یہ فل سن کا پلانٹ ہے آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کی گرمیوں کی دھوپ میں بھی رکھو گے تو اسے کوئی پروبلم نہیں ہوگی بس پانی کا اپنے دھیان رکھنا ہے پانی اس میں ضرور ڈالنا ہے کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور اس کے لئے ان کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس کے جو فلاور ہوتے ہیں تو ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کی آپ نے کم ہی نہیں ہونے دینی ہے اس میں اور گرمیا ہے تو اس کا پانی سوک بھی چاہے گا لیکن سردیوں میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی اس میں کم ڈالیے گا جسے کہ اس کے جو بلپس ہیں سڑے گلے نہیں اور اگر ستمبر میں بھی آپ اس کے بلپس کو لگا سکتے ہو جسے کہ یہ فروری میں آپ کو فلاور دینا سٹارٹ کر دیں گے جلدی نہیں تو ایک سال کا ٹائم یہ لیتے ہیں اور اگر ابھی بھی دو تین سال ہو گئے ہیں اور آپ کے جو لیلی کے پلانٹ میں فلاورس نہیں آئے ہیں تو آپ نے شاید اس کو بہت چھوٹا پوٹ دے رکھا ہے تو اس کو تھوڑا بڑے پوٹ میں آپ بدل دیجئے گا اس کا پوٹ چینج کر دیجئے گا اور اس میں فرٹی لائزر اچھی ماترہ میں ڈال دیجئے گا اس سے بہت اچھی اس میں فلاورنگ ہوگی اور یہ سمر کا پلانٹ ہے تو اس سے اچھی دھوپ ملنا بہت ضروری ہے فلاورنگ کے لئے اچھی دھوپ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھئے اس کا یہ فلاورس نکل رہا تھا جو سٹیک ہے وہ نکل رہی تھی لیکن یہ پوٹ چینج کر دے ٹائم یہ ٹوٹ گئی ہے تو دیکھئے گا شاید ہو جائے اس میں سے دوسرا سٹیک نکلے اور میں اس میں اچھے سے پانی ابھی دے دیا ہے اور اس میں پندرہ پندرہ دن کے بعد آپ گڑائی کر کے فٹیلائزر بھی ڈالتے رہیے گا جسے کی ایک ہی پلانٹ سے دو یا تین سٹیک نکلے اور بہت ہی اچھی فلاورنگ دے اور اب میں اس کو چھائے میں رکھ دوں گی کم سے کم ایک ہفتے کے لئے میں نے اس کو سیمی سیڈ ایریا میں رکھ دیا ہے جہاں پر کی کم دھوپ پڑتی ہے اور جب آپ بلف لگائیں تو آپ دھیان رکھئے گا کہ جو بلف ہے وہ بلکل آپ نے پورا سوائل میں نہیں ڈال دینا ہے اس کو آدھے سے کم ہی اپنے سوائل میں ڈالنا ہے دیکھئے پورا اوپر تک دکھ رہا ہے تو ایسے دکھنا چاہیے بلکل آپ نے بلف کو بلکل چھپا مند دینا اگر آپ بلف کو پورا چھپا دو گے تو اس سے بھی یہ سڑنے اور گلنے لگتا ہے اور یہ دیکھئے اوپر سے آدھے سے زیادہ حصہ اوپر دکھنا چاہیے اور تھوڑا سا روٹ سے تھوڑا سا اوپر تک آپ نے دبانا ہے پورا بلف آپ نے نہیں دبانا ہے یہ جرور آپ دھیان رکھے گا اور یہی کارن ہوتا ہے کہ بلف گل جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا اوپر کو ہے یہ یہ دیکھئے تھوڑا سا ہی میں نے اس کو نیچے سوائل میں دبایا ہے ایسا ہی آپ نے بھی کرنا ہے اور اس میں جو ہے سنترے اور کلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو ایک ہپتے کے لیے پانی میں بھیگو دیجئے گا اور اس کا پانی بھی آپ اس میں فرٹیلائزر کے روپ میں دے سکتے ہو اور اس کو ایک ہپتے آپ نے چھائے میں رکھنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو فل سن میں آپ رکھ سکتے ہو اور جب اس میں فلاورنگ آ جائے تو فلاورنگ زیادہ ٹائم تک ٹیکی رہے اس کے لیے آپ فلاورنگ آنے کے بعد اس کو تھوڑا چھائے میں رکھ دیجئے گا جس سے اس کے فلاور جو ہے لمبے ٹائم تک بنے رہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب ہی کر لیجئے گا تینک